تو آج میں اٹھا صبح ساڑھی سات بجے اور بہار آکے اس خوبصورت نظارے کو دیکھا موسم تو بڑا سندر تھا اور پنچی بھی دن سے کہا رہے تھے اور اس پانی میں ایک عمل کا پول گھل رہا تھا ہمیں میٹنگ پوائنٹ پہ 11 بجے پہنچنا تھا لیکن ٹور کمپنی کی ٹرین ایک گھنٹے ڈیلے ہو گئی تھی اور صبح صبح یہ تینوں بھی ہمارے نئے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ہومسٹے میں جو ناستہ تھا وہ کمپلیمنٹر تھا تو ہم نے سوچا ناستہ کر لیتے ہیں تو پہلے میں نے اٹھایا پپیتہ ایڈلی یا پہ تھی ناریل کی چٹنی اور سامبہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ رائس بہت کومن تھا بریکپاسٹ میں تو میں نے وہ بھی ٹرائے کیا جو ٹیمریڈ رائس تھا اس ہومسٹے سے ہمارا چک آؤٹ ٹو گیارہ بجے تھا لیکن دو تین گھنٹے دو گھنٹے ہم نے ادھر ادھر پیٹھ کے ایسے ہی گذارے اور گیارہ بجے ہم نے چک آؤٹ کیا بڑا ایشو تھا کہ ہمیں رکشہ نے مل رہا تھا ادھر سے شہر جانے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں ایک رکشہ والا ملا جس میں پیسنجر تھا تو ہم نے اس کو بولا کی شیئر جاؤ اور وہاں سے ایک رکشہ بیچ سکو تو بیچ دو ہمارے لیے لیکنی لئے اس بائی سے اپنے پندرہ میں نے کونی رکشہ بیچ دیا اور اس رکشہ سے ہم ہومسٹے کے مطلب ٹور کمپنی کے مٹنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے چوہ پہنچ گئے mach从 کو چاہیے موسط let اور اگلی بار بھی میں چھک مانگلور آئی تو میں اسی ہومسٹے میں رہنا پسند کروں گا یہ ہومسٹے بہت سندر تھا اب ہم ہمارے دور کمپنی کے ہوتل پہ پہنچ چکے جہاں ہم نے ہمارا لگیچ رکھا تھوڑے فریش ہو گئے اور ہم کاری میں ابھی لنچ کرنے کے لیے چلے گئے یہاں پہ کل ملا کے چالیس لوگ تھے اور آٹھ آٹھ کے گروپ میں بٹے ہوئے تھے اور اب ہوتا ہے ہمارا اصلی ٹور سٹارٹ جو بھی ساڑھے بڑھا بجے ہوا ہم نکلے ایک سپورٹ کی طرف جو ایک اٹی اسٹیٹ کیفی تھا یہاں پہ ہمارا ایک جو لنچ ہونے والا تھا لیکن ہم یہاں پہ رکھے تو ایک پرابلم ہو گئے کی مینجر بولنے لگے کی آرڈر ملنے میں کم سے کم ایک سے دیڑ کنٹال لگ سکتا یہ تو بڑی پرابلم ہو گئے تو دعوہ تو دعوہ تو دعوہ دعوہ موسیقا کیونکہ کھانا تو ہمیں بوگنی لگی تھی اور کھانے میں دیر گھنٹا لگ رہا تھا اور اگلے سپورٹ پہ پاؤشنے میں بھی دیر ہو سکتی تھی اس لئے ہم آگے تھوڑی دور پہ گاؤں تک ہم کھانا دھوڑنے کے لیے چلے گی ایسے ہی راستے میں ہمیں پولیس نے ہمارے ٹیکسی کو پکڑ لیا اور تیس منٹ لگ گئے سیشو کو فکس ہونے میں تب تک میں نے کاری میں بیٹھ کے مواتا وران کا آنند گیا بات میں ہم اس گاہ میں پہنچ گئے اور ہمارا ہماری کھانا خوشنے کی شروعات ہو گئے ہم نے بہت دھنڈا لیکن ایک جگہ پہ گئے وہ تو باہر نکلا تو ہم نے وہ آورڈ کیا اور کھانا دھوڑنے میں کچھ خاص ملا نہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی پیکری مل گئی جہاں پہ میں نے اور میرے دوست نے ایک ایک پیٹیز کھایا اور ہمارے بک کو شاند کیا میں نے کچھ نئے دوست بھی بنائے ادھر اور ہمارے سفر پہ نکل گئے جو تھا بندہ راہ وائل لائف سینچوری جہاں کے راستے اتنے خاص نہیں تھے لیکن درشب ہوتی اچھے تھے یہاں پہ ایشو ہو گیا کی سفاری کی سیٹس اویلیبل نہیں تھی اور جو اویلیبل تھی جب اویلیبل تھی تو میں نے ایک آنکل سے پوچھا کہ آپ کو کچھ اندھر دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا 600 روپے دیکھے جاؤ گے پر کوئی جانور دیکھا گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں تو میں نے سوچا کہ 600 روپے کیوں ویسٹ کرنے تبھی ٹور والوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم وائل لائف سینچوری میں نہیں لیکن سائٹ میں ایک راستہ ہے جو ایک گاؤں میں جاتا ہے اس راستے میں جائیں گے اور جب تک ٹور والوں کا ٹور کمپنی کا ڈیسیجن ہوا تب تک ہم اصلے ٹائگر تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے اس ٹائگر کے ساتھ فوٹو کچھوا ہے اصلے ٹائگر کا تو خطان نہیں لیکن یہی صحیح تھا تو ہم نے کچھوا لیا اس ٹائگر سے فوٹو تو ہم وائل لائف سینچوری کے دوسرے راستے سے اندر نکل گئے یہ راستہ ایک گاؤں میں جاتا تھا آگے یہاں پہ لوگ بھی بہت ٹریبل کرتے تھے اب ہم ایک سپورٹ پہ پہنچے جہاں پہ انہوں نے گاڑ ہی روپی یہاں کا باتہ ورن بہت تھنڈا تھا اور اس چنگل کے راستوں میں دونوں طرف پیڑی پیڑ تھے کرتے کرتے ہم اس پورٹ پہ پہنچے جہاں پہ سب لوگوں نے اچھی اچھی تصویریں لی کچھ ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی کچھ تصویریں بھی لی لوگوں کی اور ہم یہاں سے نکل گیا ہے ہمارے نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ جس کا نام تو مجھے پتہ نہیں تھا لیکن وہ سب شوٹنگ پانچ شوٹنگ پانچ پولڈ رہے تھے اس کو نام تو Randy نام تو موسیقی وہاں تک جانے کا راستہ تو ٹک ٹاک تھا لیکن نظارے بہت سندر تھے اور جس ریسٹینیشن پہ ہم چانے والے تھے وہ بھی بہت سندر تھا کیا نظارہ تھا یہ اس نظارے کو میں شبدوں سے بیان نہیں کر سکتا موسیقی 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 اور آپ کو اس نظارے کو دیکھنے کے لئے ایک پار چھپ منگوٹ ضرور آنا چاہیے اور اس نظارے کو محسوس کرنا چاہیے اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے یہ تھا ہمارا پورا کا پورا ٹریبل گروپ سب ایک گاڑی بنے تھے الگ الگ گاڑیوں میں تھے لیکن ہم سب ساتھ میں گھوم رہے تھے اور ساتھ میں ان نظاروں کا آنن اٹھا رہے تھے کیا یہاں کی ہوا تھی دور دور تک پہاڑ ان کے اوپر بادر یہ موسم بہت ہی سندر تھا کاش ہم یہاں پہ اور تھوڑی دیر رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں تو آج کے لاسٹ ایسٹرمیشن پہ بھی جا رہا تھا لیکن اس کا این نہیں ہے اہا جو سب بیرو رہ گیا اگر پہ بیرو پہا ہمیں کو دیکھیں بہت ہی اوکے آمدھا در میکن پہاڑا بڑا ایسٹرمیشن پہاڑا بڑا اس کے اوپر بھوڑا ہے بہت ہمیں تو اس کو آدمیشن پہاڑا ایسٹرمیشن پہاڑا یسٹرمیشن پہاڑا بڑا بڑا ایسٹرمیشن منہ ہمارے اگلے ڈیسٹینیشن پہ تو ہم بہت ہی جلدی پہنچ گئے لیکن یہاں پہ بھیڑ اور ٹرافک اتنی تھے کہ لگنے کمیں 300 سے 400 میٹر چل کے جانا پڑا یہاں پہ تو ٹرافک بہت ہی جام تھا اور چل کے چل کے ہم پہنچ گئے ہیرے کولالا لکھ میں صحیح بول رہا ہم معلوم نہیں لیکن اس کا نام تھا ہیرے کولالے لکھ یہاں پہ سنسٹ بھی ہو رہا تھا بارش کی ہونے کی بھی سمباؤ نہ تھی اور یہاں پہ ہوا بہت ہی تیز چل رہی تھی اس لئے میں نے ڈرون یہاں پہ بلکل نہیں اڑایا اور کچھ دیر یہاں پہ رہنے کے بعد ہم در بیٹھ کے کچھ سسویرے کیجئے اور ہم یہاں سے بھی نکل پڑے اب ہمیں ڈینر کا پلان بنایا اور ٹور کمپنی نے ہمیں اس ہوتیل میں لے کے آئے ایک چلی پرابلم میں تھی کہ پہلا دن تھا ہوتیل میں کھانا اچھا کدر مل رہا تھا معلوم نہیں تھا مجھے تو پورا ادھر کا چک مانگل کا لوکل کھانا کھانا تھا لیکن اس ہوتیل میں صرف نورد انڈین ڈیشز تھے تو میں نے سوچا بی سی سے کام چلا لیتے ہیں اور ہم نے ادھر کھانا کھایا اور ہم نے گاڑی کو بھائی بھائی بولا اور ہوتیل ایک کلومیٹر ہی دور تھا تو ہم ہوتیل تک چل کے چلے گئے ٹھیک ہی کھانا بھی ڈائیجسٹ اچھا ہو گیا تو یہاں پہ ہوتا ہے ختم ہمارا اپیسوڈ 2 اپیسوڈ 3 جلدی آئے گا اپیسوڈ 3 اور بھی ایڈوینچرز ہونے والا ہے تو ہم ملتے ہیں اپیسوڈ 3 میں